ڈھانٹا والے بابا کی پولس کو سون گیا تھا سانگ یا ہو گیا تھا لمبا زکان جو عجی نارائنٹ سنگھ کا نئی پکڑ پائی تھی گریبا ایک سبڑ کر ایک قنونی کرتوت پر بھی عجی نارائنٹ سنگھ پر بنا رہا آشروات ستہ داری پارٹی نے دکھایا تھا اپنا کمار مختار اور عدیق کی طرح پہلے ہی ہو جاتی عجی نارائنٹ سنگھ پر کاروائی تو آج گھنشیام ترپارٹی کی نہیں جاتی جائے سلطان پر میں ڈاکٹر گھنشیام ترپارٹی کو بیرہمی سے موت کے گاڑ اتارنے والے عجی نارائنٹ سنگھ کی تلاش اب بابا کی پولس کر رہی ہے وہی پولس جو تھاں تھاں کی آواز موز سے نکال کر اپرادیوں کو دھر لیتی ہے وہی پولس جو ایک ایک مافیا کو دھردہ پوچھنے کا تاوہ کرتی ہے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے کارنامے کو سلطان پر میں انجام دینے والے اس عجی نارائنٹ سنگھ نام کے اپرادی کے سامنے بابا کی پولس گھوٹنے ٹیک کر بیٹھی رہی گھنشیام ترپارٹی اتیاکان کے بعد جب عجی نارائنٹ سنگھ کی ہسٹری شیٹ کھولی تو پتہ چلا کہ کیسے ستہ داری پارٹی سے سنبندوں کے دم پر وہ اپنی ایک الگ ریاست سلطان پر میں چلاتا تھا علاقے کا سب سے بڑا بھو مافیا کے طور پر اس کا نام درج ہے لیکن اب تلق بابا کی پولس اس کے گریمہ پر ہاتھ نہیں ڈال پائی عجی نارائنٹ سنگھ کی گرفتاری کا ہو رہا جم کر تماشا ایک ایک کردار آ گیا سامنے اس کے اشارے پر بامولی سا گنڈا بن گیا علاقے کا سلطان سپاہ ودایق، ارفان سولنکی، پور ودایق، دیپ نارائنٹ سنگھ یادب اور ایسے ہی سپاہ کے تمام نیتاؤں کو جیل بھیجنے کا کام بڑی فرصت سے کیا گیا تھا گومتی ریور فرنٹ کے نام پر شیعبال سنگھ یادب کو سی بی آئی کی دھمکی کسی اور نے نہیں دی تھی بلکہ بابا نہیں دی تھی آزم خان کے کلاف انٹشنٹ معاملوں میں شکایت ترج کرا کر ایک سال سے زیادہ جیل کی سلاکوں کی پیچھے رکھا گیا تھا ان پر آروپ صرف گھوٹالے یا پرشتہ چار کے لگے لیکن بابا کی پارٹی سے سنبند رکھنے والے آجائے نارائنٹ سنگھ کے پریوار کے لوگوں کی بطولت بابا کا آشیروات ہمیشہ ہی اس پر پنا رہا ورنہ کیا وجہ رہی کہ اتنا بے رہم اور قانون کو گھوٹی پر ٹانگ دینے والے آدمی کے بارے میں سلطان پرگ کی پولیس کو کوئی خبر نہ ہو اتر پردیش کے بارے میں تین سو ساٹھ ڈگری تک جانکاری رکھنے والے اتر پردیش کے تیجسوی اور روجسوی مکھیہ کو کوئی جانکاری نہ ہو بگڑیل بد دماغ اور بدمزازوں کی فوج پر سجاتیہ ہونے کے ناتے جو آشیروات بنا رہا اس کی پہلی کشت سامنے آگئی ہے کہ سلطان پر میں لوگوں کو سرعام مارنے پیٹنے والا ٹارچر روم میں جلاد بن جانے والا صرف اس لیے بچتا رہا کیونکہ اس کے پریوار کے لوگ بی جے پی کے نیتہ رہے اس بات کو بابا کتنا ہی کیوں نہ چھپائیں لیکن اب یہ بات سب کے سامنے کھول کر آ چکی ہے تھانٹا والے بابا کی پولیس کو سون گیا تھا سام یا ہو گیا تھا لمبا زکان جو عجین نارائنڈ سنگھ کا نئی پکڑ پائی تھی گریبا ایک سے بڑھ کر ایک قنونی کرتود پر بھی عجین نارائنڈ سنگھ پر بنا رہا آشیروات ستہ داری پارٹی نے دکھایا تھا اپنا کمار مختار اور عطیق کی طرح پہلے ہی ہو جاتی عجین نارائنڈ سنگھ پر کاروائی تو آج گھنچیاں ترپاٹھی کی نہیں جاتی جا سلطان پر سے دھرمیندر سونی کی ریپورٹ